وعظ ما فی ارکانه و احاطا بکل شیئن علموه و هو فی مکانه و قحرا جمیع الخلق بقدرته و برہانه مجیدا لم یزل و محمودا لا یزال بار المسموکات و داحی المدحوات والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على امینه و حبیبه و خیرته من خلقه و حافظ سره و مبلغ رسالاته على عبد المرتضى والنبی المجتبا والرسول المصطفى ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ و محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللہم صلی علیہ و محمد اللہم صلی علیہ و محمد من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم راکعون سلوات بر محمد و عالم اللہ و محمد اللہ و محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز آج آپ کے اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ خداوند مطال نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سفر زیارت کے لئے نکلے ہیں اور جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ اختلاف ہے کہ جناب بی بی شیربانو صلی اللہ علیہ کی قبر یہاں پر ہے یا نہیں لیکن آج آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ جناب سید سجاد کا پرسہ ان کی ماں کو یہاں پہ دینا ہے تو انشاءاللہ فضائل و مسائب ذکر ہوں گے پہلے جو آیا میں نے ذکر کی اس کے ذہل میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں اور پھر انشاءاللہ مسائب کی منزل پر آئیں گے سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام ظاہرین کا اور خصوصاً یہ جو کاروان یہاں پہ آیا ہے ان کا سفر بے خطر فرمائے یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات ظاہرین مریض ہیں یا اللہ تجھے واسطہ پنجتنے پاک بارہ امام چہردہ ماسومین کا انہیں شفائی کاملہ و آجلہ تا فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اور حاضرین جو یہاں پہ جو جائز دلی حجات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لے کر اس سفر کے لئے نکلے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ پنجتنے پاک کا ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما اور جنہیں اولاد دی ہے انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری ہمیشہ پہلی اور آخری دعا یہی ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اپنی بارویں حجت کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما ان دعاوں کی قبولیت کے لئے باعواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجی الفراج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے جو میں نے آیات علاوت کی وہ مشہور و معروف آیا ہے آئے ولایت کے نام سے مشہور ہے آپ نے بہت سارے عشرے اس کے زیارے میں سنوئے ہوں گے خود آپ خطیب خطبہ ذرات تشریف فرما ہے لیکن چند معروضات اسی کی زیارے میں آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے اور لطف لیں گے مولا و آقا فرماتے ہیں رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ لے کل ان جوازن اگرچہ مائک کے لئے سٹینڈ نہیں ہے لیکن آواز پہنچے گی انشاءاللہ لیکل ان جوازن وجواز الجنت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہرین تشریف فرما ہے خصوصاً ظاہرین کے لئے کہ دیکھیں جب آپ سفر کرتے ہیں سلوات بیجے بار محمد و آل محمد پر جب آپ سفر کے لئے نکلتے ہیں چاہے وہ سفر زیارت ہو یا سفر تجارت ہو ملک کے اندر جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لئے شناختی کارٹ کی ضرورت ہوتی ہے عربی میں اسی کو جواز کہتے ہیں ملک کے اندر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے مثلاً آپ نے پنڈی اسلام آبا لاہور سے کوئٹے کا سفر کیا بائی روڈ سفر کر رہے ہیں سفر کرتے ہوئے آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچیں گے کہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پولیس آپ کا شناختی کارٹ چیک کرے گی اب جہاں شناختی کارٹ چیک ہوتا ہے وہاں پہ آپ اگر یہ کہیں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں میں بہت بڑا روزے دار ہوں میں نے اتنے روزے رکھے میں نے اتنے حج کیے میں اتنے صدقات و خیرات دیتا ہوں کیا وہاں پہ وہ چوکی والے جہاں شناختی کارٹ چیک ہوتا ہے آپ کی ان باتوں کو سن کے کیا وہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ چونکہ نمازی ہیں اس لئے شناختی کارٹ چیک نہیں کرتے ایسا نہیں ہوتا وہ کہیں گے یہ نماز روزے آپ کے اپنی جگہ ان کی بڑی اہمیت آپ بڑے مومن ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن اس بادر سے کراس کرنے کے لیے اس شہر سے اس شہر میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی شناخت کروائیں شناختی کارٹ چیک کروائیں تو یہ ہو گیا ملک کے اندر آپ اسی طرح کوئٹے سے تافتان آ رہے ہیں وہاں پہ پولیس والے آتے ہیں بس میں شناختی کارٹ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے سفر ملک کے اندر تیک کیا ابھی آپ ملک سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں توجہ چاہوں گا میں توجہ کریں گے انشاءاللہ لطف لیں گے ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں آپ جیسے ابھی آئے ہیں ظاہرین پاکستان سے ایران میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں اب جب پاکستان سے ایران میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو پاسپورٹ ہونا چاہیے دوسرا اس کے اوپر ویزا بھی لگا ہونا چاہیے یہ پاسپورٹ اور ویزا اسے کہتے ہیں جواز اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کو پاکستان سے ایران آنے کی اجازت نہیں ملے گی تو رسول خدا میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں رسول خدا یہ فرما رہے ہیں لِقُلِن جوازن اس دنیا میں سفر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جواز کی ضرورت ہے آخری فرق تک توجہ چاہوں گا جواز کی ضرورت ہے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا تو جواز چاہیے آپ آپ اس عالم سے اس عالم میں جا رہے ہیں دنیا سے آپ جنت میں جا رہے ہیں تو کیا جنت میں جانے کے لیے بھی کسی جواز کی ضرورت ہے یا کہ نہیں توجہ چاہوں گا لِقُلِن جوازن وَجَوازُ الْجَنَّتِ وِلَایَتُ وَالِيِّ بِنِ عَبِي طَالِبِ علیہ السلام یا علی ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہے پروانہِ وِلَایتِ وَالِيِّ بِنِ عَبِي طَالِبِ بیٹھے ہوئے ہیں جی جی ولایت جنت میں جانے کے لیے جوازُ الْجَنَّتِ وَالِيِّ بِنِ عَبِي طَالِبِ اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہیں یہ نماز بڑی اہمیت ہے نماز کی نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ان قبلت قبل اماز سوا روزے کی بڑی اہمیت حج کی بھی بڑی اہمیت لیکن ہر جگہ جانے کا بھی ایک قانون ہوتا ہے اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہو تو یہ اس زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ جو زبان بغیر مرضیِ الٰہی کے حرکت ہی نہیں کرتی مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا کی مستا کے جو زبان اس زبان سے یہ الفاظ نکل رہے کہ جوازُ الْجَنَّتِ وِلَایَتُ وَالِيِّ بِنِ عَبِي طَالِبِ علیہ السلام اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کا پاسپورٹ و ویزا ولایتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہے زندہ و سلامت رہے تو چونکہ حکم یہ ہوا ہے کہ مجلس کو مختصر کرنا ہے چونکہ پروگرام لیٹ آئے ہیں اور لیٹ آگے سے یعنی آگے لیٹ نہ ہوں تو اس لیے انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے پہنتیس منٹ تک آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا تو جب شام کا غریب اسے میں امیر نہیں کہوں گا کیوں اس لیے کہ جس کے پاس محبتِ اہلِ بیعت نہ ہو وہ غریب ہے جب معاویہ علیہِ لحاویہ ایک دفعہ مکہ میں آیا توجہ چھو گا مکہ آیا تو مکہ میں اس کے پاس ایک گروہ آیا آکے یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں سلوات بیجے پر محمد وعال محمد پر ایک گروہ اس کے پاس آکے کہتا ہے کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو معاویہ یہ کہتا ہے کہ ابن عباس رسولِ خدا کے چچا وہ بنی حاشم میں سے تو وہ اگر تفسیرِ قرآن بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کرے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اگر فقط قرآن کی تفسیر بیان کرتے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں تھی اشکال نہیں تھا وہ قرآن کی تفسیر کے زمن میں تفسیر کے زمن میں وہ فضائلِ علی بیان کرتے ہیں تو اس وقت معاویہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل میں خود جاؤں گا ان کے درس میں اور خود انہیں وہاں پہ جھوٹا ثابت کروں گا معاویہ اسی خوشی میں آیا ابن عباس کے درس میں جنابِ ابن عباس نے قرآن کی تفسیر اس آلی شان انداز سے بیان کی کہ اس کی عقل بھی دھنگ رہ گئی جب تفسیر بیان کر کے وہ فارغ ہوئے کلاس ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ معاویہ ان کے پاس آتا ہے معاویہ پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ اے ابن عباس آپ نے اگر قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے تو تفسیر بیان کریں یہ ہر آیہ کے زیل میں علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں توجہ چاہوں گا ہر آیہ کے زیل میں یہ علی کے فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں تو اس وقت جنابِ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اے معاویہ مجھے یہ بتا کہ قرآن کی وہ کونسی آیہ ہے کہ جس میں فضائلِ علی نہ ہوں وہ کونسی آیہ ہے کہ جس میں فضائلِ علی نہ ہوں تو کہا کہ بہت ساری آیات ہیں کہا اچھا سن میں آیات پڑھوں گا تو بتا کہ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی سب سے پہلے ابن عباس جنابِ ابن عباس آیا پڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ مجھے یہ بتا کہ یہ آیہ کس کی شان میں نازل ہوئی تو اس وقت معاویہ یہ کہتا ہے کہ ہاں رسولِ خدا نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امت کے لئے منذیر بنایا اور علی کو اس امت کے لئے ہدایت کرنے والا بنایا تو یہ آیہ علی کی شان میں نازل ہوئی تو معاویہ یہ کہتا ہے کہ اے ابن عباس کیا تجھے کوئی اور آیا نہیں ملی اس کے علاوہ کوئی اور آیا پڑھتا تو ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ اچھا سن یہ بتاؤ کہ یہ آیہ کس کی شان میں نازل ہوئی تو اس وقت معاویہ جی کہتا ہے کہ یہ پنجتنے پاک کی طہارت میں نازل ہوئی پنجتنے پاک کی طہارت کو بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی تو ان پنجتنے پاک میں سے ایک علی ہیں تو اس وقت معاویہ جی کہتا ہے کہ مجھے یہ بتا کہ کوئی اور آیا نہیں ملی تم لوگوں کے سامنے کوئی اور آیا پڑھو تو اس وقت جناب ابن عباس سے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آیا کس کی شان میں نازل ہوئی تو معاویہ جی کہتا ہے ہاں یہ آیا بھی علی کی شان میں نازل ہوئی یہ کب نازل ہوئی اس وقت یہ کہتا ہے کہ رسول خدا نے ایک دفعہ مدینے میں یہ اعلان کیا توجہ چاہوں گا رسول خدا نے مدینے میں اعلان کیا کہ آج نماز باجمات ادا کی جائے گی تو کیا نماز پہلے باجمات نہیں ہوتی تھی پہلے بھی نماز باجمات ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مہم بات تھی اس لئے رسول خدا نے یہ اعلان کیا کہ آج نماز باجمات پڑھیں گے مختصر کرو میں باجمات نماز ہوئی نماز کے بعد رسول خدا نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم تو نے میرے بھائی موسیٰ کے لئے جانشین اتا کیا موسیٰ نے دعا کی تو نے دعا قبول کی اور حارون جیسا جانشین اتا کیا پروردگار عالم میں بھی اپنی کمر میں زوف محسوس کر رہا ہوں مجھے بھی جانشین اتا فرما ادھر رسول خدا دعا کر رہے ہیں ادھر جناب مولا کائنات نے نماز میں زکاة ادا کی اور مولا کائنات کی زکاة ادا کرنی تھی کہ خدا کی طرف سے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے ایک آیات نازل ہوئی یہ خدا کی طرف سے جبرائیل کا سیدھا پڑھتے ہوئے علی کی ولایت کی تائید کرتے ہوئے اس آیات کو لے کر آئے اور ادھر سے رسول خدا نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت حارون مموسی اللہ لا نبی عبادی تو معاویہ جی کہتے ہیں ہاں ابن عباس یہ آیات بھی علی کی شان میں نازل ہوئی کیا قرآن میں کوئی اور آیات نہیں ملتی کوئی اور آیات پر تو اس وقت ابن عباس یہ کہتے ہیں بتا یہ آیات کس کی شان میں نازل ہوئی تو اس وقت معاویہ جی کہتا ہے ہاں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نبائ عظیم نبائ یعنی خبر خبر عظیم سے مراد علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے تو کہا کہ کیا کوئی اور آیات تجھے نہیں ملی تو اس وقت پھر جناب ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ سن سآل سائلن بے عذابن واقع یہ کس کے بارے میں کس کی شان میں نازل ہوئی تو اس وقت معاویہ یہ کہتا ہے کہ یہ منکر ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کیلئے نازل ہوئی جب خم غدیر میں رسول خدا نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کیا تھا کہ من کنتو مولا فہاد علی مولا تو اس وقت جو منکر ولایت تھا وہ یہ کہتا ہے رسول خدا آپ نے نماز کا حکم دیا نماز ہم نے لے لی نماز قبول کی روزے کا حکم دیا روزہ رکھا حج کا حکم دیا حج کیا لیکن ابھی آپ اپنے بھائی کی ولایت کو بھی ہم پہ ٹھونسنا چاہ رہے ہیں میں یہ قبول نہیں کرتا کیا یہ خدا کی طرف سے حکم ہے یا کہ آپ کے اپنی طرف سے ہے تو اس وقت رسول خدا نے کہا یہ خدا کی طرف سے تو وہ یہ کہتا ہے اگر خدا کی طرف سے یہ حکم ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جناب جبرائیل پتھر لے کر کھڑے تھے خداوندے متعلقہ جبرائیل کس کا انتظار ہے تو جبرائیل کی طرف سے حکم آیا کہا کہ یا اللہ یہ آپ کے حبیب خدا کے پاس ہیں تو کہا کہ جو منکر ولایت علی ہو جو جہاں پہ بھی ہو اس کو غرق کر دو تو اس وقت یہ معاویہ کہتا ہے اے ابن عباس ٹھیک ہے یہ آیا بھی علی کی شان میں ہے لیکن کیا تجھے کوئی اور آیا نہیں ملی تو اس وقت جناب ابن عباس کہتے ہیں سن یہ بتا کہ یہ آیا کس کی شان میں نازل ہوئی کہا ہاں یہ آیا بھی علی کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ یہاں پہ من اندہو علم الكتاب سے مراد مولای کائنات ہیں پھر یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی اور آیا کوئی اور آیا تجھے نظر نہیں آئی تو اس وقت پھر جناب ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ سن بتا کہ یہ آیا کس کی شان میں نازل ہوئی تو اس وقت معاویہ یہ کہتا ہے ہاں یہ مبائلہ واقعہ مبائلہ ہے اس وقت یہ آیا نازل ہوئی تھی تو اس میں یہاں پہ رسول خدا نے اپنا نفس علی مرتضی کو قرار دیا تھا تو یہ آیا بھی علی کی شان میں نازل ہوئی تو کیا ابن عباس کوئی اور آیا نظر نہیں آئی تو پھر ابن عباس یہ کہتے ہیں اچھا سن تو کہا کہ یہ بتا کہ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی تو جو فرما رہے ہیں یہ کس کی شان میں نازل ہوئی تو اس وقت پھر معاویہ یہ کہتا ہے ہاں یہ بھی وہی خمہ غدیر کا واقعہ ہے کہ رسول خدا کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ یہ ولایت علی کا اعلان کرو تو اس وقت یہ آیا نازل ہوئی تھی یہ بھی علی کی شان میں اس کے بعد پھر معاویہ یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی اور آیا نظر نہیں آئی پھر ابن عباس یہ کہتے ہیں بتا کہ یہ آیا کس کی شان میں کہا کہ جب ولایت علی کا اقرار ہو گیا تو اس وقت خدا کی طرف سے یہ آیا نازل ہوئی کہ اب دین مکمل ہو گیا تو یہ بھی علی ولی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے یہ آیا نازل ہوئی تو کہا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور آیا نہیں تم کوئی اور آیا پڑھتے اب ابن عباس کو غصہ آیا غصے میں کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ معاویہ تو ہی بتا تو کوئی آیا پڑھ کہ جو علی کی شان میں نہ ہو تو اس وقت معاویہ آیا پڑھتا ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَا تو اس وقت جناب ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ تو نے خود ایسی آیا پڑھی کہ جو آیا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اس وقت معاویہ کہتے ہیں اس آیا میں علی کیا کر رہے ہیں تو رسولِ اس وقت جناب ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب رسولِ خدا کی رہلت ہو گئی مدینے میں زلزلہ آیا تو تمام لوگ پریشان ہو کے باہر نکل آئے جب سارے پریشانوں کے باہر نکلے تو مولا کائنات ان کے درمیان میں آئے اور مولا کائنات نے یہی آیا پڑھ کر یہ حکم دیا کہ اے زمین ابو تراب تجھے حکم دے رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ تو اس وقت زلزلہ رک گیا وہ زمین ٹھہر گئی تو اس وقت معاویہ یہ کہتا ہے کہ بس خلاصہ کرو ابن عباس یہ کہو کہ جب تک قرآن ہے علی ہے جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے میں یہ کہوں گا کہ اے معاویہ کیسے نہ ہو جہاں قرآن وہاں علی ہوگا جب تک قرآن ہوگا وہاں اب تک علی رہے گا کیوں اس لیے کہ رسولِ خدا ورما کر گئے ہیں ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہیں تو بس ایک روایہ تو راز کرتا ہوں اور مسائب کی طرف آتا ہوں رسولِ خدا یہ فرماتے ہیں کہ یاالی انہ عبدًا عبد اللہ اِنہ عبدًا عبد اللہ مثل ما قاما فی قومہی اگر بندوں میں سے عبد میں سے ایک ایسا عبد ہو کہ مثل ما قاما فی قومہی وہ اپنی قوم میں نوح کی طرح قیام کرے فقط خود نماز نہ پڑے بلکہ قیام کرے دوسروں کو بھی نماز پڑھائے خود روزہ نہ رکھے بلکہ دوسروں کو بھی روزے رکھوائے دوسروں کو مومن بنائے فقط خود حاج نہ کرے دوسروں کو بھی ترغیب دلائے دوسروں کو بھی بتائے تو یہ ساری چیزیں یعنی ایسا مومن ہو فقط خود نہیں دوسروں کو بھی مومن بنائے لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبْدَ اللَّهِ مِثْلُ مَا قَامَ فِي قَوْمِهِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ عَوْدٍ ذَحَبًا اور اس کے لیے اس کے پاس کوہِ عَوْد جتنا سونا ہو یعنی اتنی دولت ہو اس کے پاس کوہِ عَوْد جتنی اس کے پاس دولت ہو انفقہو فی سبیل اللہ وہ ساری دولت کو خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے خدا کی راہ میں انفاق کر دے وَمُدَّ عَمْرُهُ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ آمِنْ عَلَى قَدْمَئِهِ اور خداوند مطال اس کو اتنی عمر دے کہ وہ ہزار حج کرے وہ بھی پیدل اب ہزار حج کرے گا تو اس کی عمر کتنی ہوگی ہزار سال ہوگی تو حج ہزار کرے گا سال میں تو ایک ہی حج ہوتا ہے توجہ فرما رہے ہیں تو ہزار حج کرے وہ پیدل اور اس کے بعد کیا کہا کہ وَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى مَذْلُومًا اور صفا و مروا کے درمیان مظلومن اسے قتل کر دیا جائے آخری جملہ جو نتیجہ ہے کہا کہ یہ ساری خوبیاں ہوں اتنی وہ صدقہ اور اتنا صدقہ اور خیرات کرے اتنا بڑا وہ مومن ہوں لیکن یا علی اگر اس کے دل میں آپ کی ولایت کی محبت نہیں تو لَمْ يَشُمَّ رَائِحَتَ الْجَنَّةِ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا جنت میں جانا تو دور کی بات اگر آپ کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا تو یہ ولایتِ علی ابن عبی طالیب علیہ الصلاة والسلام یہ لطفِ پروردگارِ عالم ہے کہ اس نے اس ولایت کے نور کو ہمارے دل میں رکھا اہلِ بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں ایسے گرانے میں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو محبِ اہلِ بیت تھے جو اہلِ بیت سے محبت کرنے والے تھے ازادارو آج آپ اس جوان بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے ماں کے پاس آئے ہیں جسے اپنے بابا کی اوپر گریہ بھی نہ کرنے دیا جسے اپنے بابا کی لاش کے پاس سے ایسے گوزارا کہ ہاتھوں میں اتکڑیاں تھی گھلے میں تو کے خاردار پاؤں میں بیڑیاں تھی ایک جوان بیٹا اس کے سامنے اپنے باب کی میت پڑی ہو وہ بھی بے گھور و کفن آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے دل کا کیا حال ہوگا ازادارو بزرگان نے مماثلت بیان کی تقابل کیا جناب سیدہ کے مسائب کا اور جناب سیدہ سجاد کے مسائب کا اور فرمایا کہ ان دونوں کے مسائب میں آپس میں بہت زیادہ مماثلت ہے بہت زیادہ ملتے ہیں اور فرمایا کہ اس کائنات میں دنیا میں پانچ ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا ان میں سے سب سے پہلی ہستی جناب آدم ہیں کہ انہوں نے جنت کے فراغ میں بہت زیادہ گریہ کیا دوسری ہستی جناب یاکوب ہیں کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت زیادہ گریہ کیا اور تیسری ہستی جناب یوسف ہیں کہ جنہوں نے اپنے بابا کی یاد میں بہت گریہ کیا یہ تین ہستیاں اور چوتھی اور پانچویں ہستی دادی اور پوتا ہیں دادی جناب سیدہ اور پوتا جناب سیدہ سجاد جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا از 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 جناب سیدہ نے کب گریہ کیا جب رسول خدا کی رہلت ہو گئی جناب سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا جناب سیدہ اپنی بابا کے قبر پہ جاتی اور یہی فرماتی سبت علیہ مسائب لَوْ أَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ سِرْنَ لَيَا لِيَا اے بابا مجھ پر اتنی مسئبتیں آئیں اگر وہ روشن دنوں پہ آتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے عَجْرَكُمْ عَلَى اللَّهَ عَزَدَرُ جناب سیدہ نے بہت زیادہ گریہ کیا حتیٰ کہ مدینے والوں نے آپ کے امت نے آپ کے بابا کے صحابہ نے یہ کہا کہ علی مرتضی کی خدمت میں عرض کیا یا عبو الحسن جناب سیدہ سے یہ کہیں کہ رات کو گریہ کریں یا دن کو گریہ کریں اس لیے کہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے تو جناب سیدہ چونکہ مولا کائنات کے پاس یہ امانت تھی یہ بات جناب سیدہ کی خدمت میں آکے یہ بیان کیا کہ اے سیدہ بنت رسول اللہ مدینے والے اس طرح کہتے ہیں کہ آپ یا رات کو گریہ کریں یا دن کو گریہ کریں تو جناب سیدہ نے یہ اپنا ایک معمول بنا لیا کہ رات کو وہ گھر پہ گریہ کرتی دن کو وہ حسنین چریفین کو لے کر مدینے سے باہر چلی جاتی ایک درخت خجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ گریہ کرتی تھی عجرکم علاللہ آزادارو رونے کے لیے آئے ہیں آوازیں بلند ہونی چاہیئے جناب بی بی شہر ابانوں کے پاس آئے ہیں عجرکم علاللہ عزادارو ایک دن کیا ہوا جب جناب سیدہ واپس آئی نا تو بڑی پریشان تھی سورج کی گرمی کی وجہ سے جلد بھی جلی ہوئی تھی مولا کائنات نے پوچھا کہ سیدہ کیا ہوا آپ تو درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ کیا کرتی تھی اس وقت جناب سیدہ یہ فرماتی ہے اے علی بابا کی امت سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں گریہ کیا کرتی تھی اس درخت کو بھی کارڈ دیا اس وقت مولا کائنات نے بائیت الحزن بنایا عزا خانہ بنایا جہاں پہ جناب سیدہ بیٹھ کے گریہ کیا کرتی تھی اور سیدہ سجاد نے گریہ کیا عجرکم علاللہ عزادارو اتنا گریہ کیا پینتی سال جناب سیدہ سجاد نے گریہ کیا آپ کا چانے والا آپ کے پاس آتا ہے کہ مولا واقع یہ مشہور جملہ ہے کہ مولا واقع آپ کب تک گریہ کریں گے اس وقت آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جاکوب نبی کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجل ہوا تھا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجل ہوا جاکوب نبی کو یہ یقین تھا زندہ ہے لیکن اتنا گریہ کیا کہ قرآن میں یہ آیا ہے جاکوب نبی کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی تھی اور میرے تو اٹھارہ یوسف کربلا کی سرزمین پر میرے سامنے زبا کر دیے گے اب پھر یہ ورمایا آپ کو عرض کیا مولا واقع شہادت تو آپ کا ورثہ ہے اس وقت مولا یہ فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا ہاں یقین شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن کیا رسول زادیوں کا بے چادر کوہ کے بازاروں میں شام کے بازاروں میں گمایا جانا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے عجرکم علی اللہ آزادارو آپ تو عزق خانہ میں بیٹھ کر یہاں مجلس سن کر محول ہے مجلس کا آپ گریہ کر رہے ہیں لیکن مولا سید سجاد جب بازار میں جاتے نا کساب کی دکان پہ پہنچتے جب جانوروں کو دیکھتے جنہیں زبا کیا ہوا ہے تو سلام کرتے کساب کی دکان پہ جا کے سلام کا جواب ملتا اس کے بعد پوچھتے اے کساب یہ تُو نے جو جانور زبا کیا ہے کیا اسے زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا اس وقت وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے مولا واقعہ ہم آپ کے جد رسول خدا کا دین پر عمل کرتے ہیں رسول خدا کے دین پر عمل کرتے ہیں جانور کو زبا کرنے سے پہلے تین دبا پانی رکھتے ہیں جب جانور پانی سے خود مو اٹھا لیتا ہے پھر ہم زبا کرتے ہیں اس وقت مولا واقعہ کربلا کا روح کرتے ہیں یہی ورماتے السلام علیکہ یا بابد اللہ اے میرے بابا جہاں مدینے میں لوگ جانوروں کو زبا کرنے سے پہلے پانی بلاتے ہیں لیکن آئے میرے بابا جنہ تین دن کا بوکھا پیاسا زبا کر دیا گیا عجرکم علاللہ آزادارو دوسری مماثلت کیا ہے دوسری مماثلت یہ کہ دونوں کو غسل دینے والے نے غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر گریہ کیا جناب سیدہ کے غسل دیتے ہوئے مولا کائنات نے چیخ مار کر گریہ کیا اور سید سجاد کو غسل دیتے ہوئے امام باکر نے چیخ مار کر گریہ کیا مولا کائنات نے غسل دیتے ہوئے کیوں چیخ مار کر گریہ کیا جب جناب سیدہ کی ٹوٹی پسلیوں پہ نظر پڑی تو چیخ مار کر مولا کائنات نے گریہ کیا اور جب سید سجاد کو گسل دیتے ہوئے امام باکر کی نظر اتو کے خاردار کے زخموں پہ پڑی تو چیخ مار کر گریہ کیا تیسری اور آخری مماثلت کیا ہے عجرکم علاللہ عزادہ رو عجرکم علاللہ آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں آخری جملے عرض کر رہا ہوں عزادہ رو جب آپ کو زہر ملی تو آپ بستر شہادت پر تھے آخری جملے ہیں جن کی آنکھوں میں ابھی تک آنسوں نہیں آئے بستر شہادت پر تھے زہر نے جب اثر کرنا شروع کیا تو آپ نے تڑپنا شروع کیا بچوں کو بلایا بچوں کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے بستر سے نیچے اتار دیا جائے یہ نرم بستر ہے جب مجھے زہر کا اثر ہوا میں نے تڑپنا شروع کیا تو مجھے اپنے بابا یاد آئے جب میرے بابا کو زبا کیا جا رہا تھا تو وہ کربلا کی تفتی ریت پر تڑپ رہے تھے اس لیے مجھے نیچے اتار دیا جائے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں نرم بستر پر ہوں وَسَيْعَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُ عَيَّمٌ یا نکلے بین یا نکلے بین للام